الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمسلین ام آباد عزیزان اگرامی روزے کے فضائل و مسائل کا درس بہار شریف کتاب سے جاری ہے آج ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے بیان ہوگا یعنی روزہ کوئی بندہ جان بشک توڑ دے تو اس کے اوپر روزی کی قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے کفارہ کیا ہے پائے در پائے ساتھ روزے رکھنا آپ کو میں بتاؤں روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندھی یا گلام آزاد کرے آج کے زمانے میں تو گلام یا باندھی کا دور نہیں ہے اور پھر اس کے لئے کفارے کا کیا حکم ہوگا پائے در پائے ساتھ روزے رکھیں یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ساتھ روزے رکھنا چاہیے اور اگر یہ نہیں کر سکتا اتنی استطاعت نہیں ہے ہمزور ہیں ناتوا ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ ساٹھ مساکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کا کھانا کھلائے روزے کا ایک کفارے کا کیا حکم ہے کہ سپیہ در پائے ساٹھ روزے رکھیں اگر وہ نہیں کر سکتا تو ساٹھ گریبوں کو بھر پیٹ کھانا دو وقت کا کھلائے یہ کفارہ ہے روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب اسے ساٹھ روزے رکھیں پہلے کی روزے محصوب نہ ہوں گے اگرچہ ان ساٹھ چکا تھا یعنی روزے کا کفارہ کسی کے اوپر کفارے کا حکم ہوا تو وہ پہ در پہ اس کو ساٹھ روزے رکھنا ہے اگر وہ پیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے یعنی دس روزے رکھے پھر چھوڑ دیا تو وہ دس روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے پھر سے اس کو ایک گنتی شروع کرنا پڑے گی بلکہ حکم یہ ہے کہ اگرچہ ان ساٹھ روزے رکھ چکا ہے اور پھر ساٹھ روزہ چھوڑ دیا تو ان ساٹھ روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے اس کو پھر سے ایک روزے کی گنتی شروع کرنی پڑے گی اگرچہ بیماری وغیرہ کسی اودر کے سبب چھوٹا ہو بیماری کے سبب بھی اگر چھوٹا ہے تو یہ بھی یا کسی اودر کے سبب پر چھوٹا ہو تو بھی اس کو پورا روزہ رکھنا پڑے گا مگر عورت کو حیز آ جائے تو حیز کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے نہیں شمار کیے جائیں گے یعنی پہلے کے روزے اور حیز کے بعد والے دونوں مل کر ساٹھ ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا عورت حیز و نفاس کا جو مسئلہ ہے وہ مطلب اگر اس کو حیز آ گیا اب اس میں دس روزے رکھے حیز آ گیا اب وہ اس کے دس روزے ساکیت نہیں ہوں گی اب حیز کے بعد جب پاک ہونے کے بعد وہ پھر سے دوبارہ روزہ جب وہ عورتیں رکھیں گی وہ اس دس روزے کاؤنٹ کریں گے اب اس کے بعد گیارویں روزے سے پھر آگے اکاؤنٹ کر کے پورے ساٹھ روزے کفارے کی ادا کرنے پڑیں گے لہٰذا مسلمانوں روزے کے اندر بہت احتیاط کرنے چاہیے مطلب اگر کوئی جان بوچھ کر کے روزہ توڑے گا تو کفارے کا روزہ رکھنا پڑے گا ساٹھ اور پھر کزا کا روزہ رکھنا پڑے گا مطلب ایک سٹھ روزے رکھنے پڑیں گے تو اب وہ بیان آپ سماعت فرمائیں یعنی کن صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے یہ آپ سماعت فرمائیں رمضان میں روزے دار مکلف مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے دار نے اور جو مقیم ہے سفر بھی نہیں ہے اس نے روزہ رکھا رمضان کے روزے کی نیت رکھی کی اور روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اگر جمع کیا انزال ہوا ہو یا نہیں تب بھی کفارہ لازم آئے گا کوئی گزہ یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی تو ان سب صورتوں میں روزے کی ایک قضاء رکھنی پڑے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا مطلب روزے کا کفارہ ساٹھ روزہ رکھنا پڑے گا اور روزے کی قضاء ایک روزہ رکھنا پڑے گا جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے تو اس میں شرط یہ کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو اور اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں یعنی کفارہ اس وقت لازم ہوگا کہ رات میں اس نے روزے کی نیت کر لی ہو تو کفارہ لازم ہوگا اور اگر دن میں نیت کی زہر کبرہ سے پہلے نیت کی تو اب ایسی صورت میں کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا مسافر بعد صبح کے زہر کبرہ سے پہلے بطن کو آیا اور روزے کی نیت کر لی پھر توڑ دیا مجنون اس وقت تو ہوش میں آیا اور روزے کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں یعنی سفر میں تھے مسافر تھا اب اس کے بعد وہ گھر لوڑ آ گیا اور پھر زہر کبرہ سے پہلے وطن مطلب گھر پہ لوڑ گیا ہے اور روزے کی نیت کر لی اور پھر بعد میں اگر توڑ دیا کسی وجہ سے تو اس کے اوپر پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا کسی طرح پاگل تھا اس کو ہوش آ گیا اور وہ روزہ رکھا اور پھر بعد میں توڑ دیا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عمر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافع ہو یعنی کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے ہے کہ کوئی ایسا عمر کوئی ایسی چیز واقع نہ ہوگی جو روزے کی منافع ہو مطلب روزے کے خلاف ہو یعنی کھا لیا پی لیا جیمہ کر لیا بے گہر اختیار ایسا عمر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افتار کرنے کی رخصت ہوتی ہو روزہ افتار کرنے کی رخصت اب اس کو آسان انداز میں آپ کو شاید یہ بہت ہاتھ جمعہ تصمید میں نہیں آگا آسان انداز میں سمجھئے یوں ایک مثال مثلا عورت کو اس دن میں حیض و نفاس آ گیا یا روزہ توڑنے کے بعد اسی تین میں ایسا پیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساکت ہے یعنی عورت کو اسی دن حیض آ گیا یعنی روزہ توڑ دی عورت نے اب روزہ توڑنے کے بعد حیض آ گیا تو اب ایسی صورت میں کفارہ ساکت ہو جائے گا کفارہ نہیں سی اس روزے کی ایک قضاء رکھنی پڑے گی یا اسی دن ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یعنی روزہ توڑ دیا مندر اس کوئی شخص پھر اس کے بعد وہ ایسا بیمار ہو گیا اسی دن جس میں روزہ اس کو نہ رکھنے کی اجازت ہے شریعت شرعتن شریعت کی روشنی میں تو اب اس کے لیے کفارہ ساکت ہو جائے گا اس کو کفارہ کا حکم نہیں ہے صرف اس روزے کی قضاء اچھے ہونے کے بعد اس کو رکھنے پڑی سفر سے ساکت نہ ہوگا کہ یہ اختیاری عمر ہے اگر کوئی سفر سے سفر کا مطلب میں تھا اس کے حساب سے سفر میں تھا تو یہ اختیاری چیزیں سفر کرے یا ترک کر دے اسے کفارہ ساکت نہیں ہوگا کیوں ہی اگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کفارہ ساکت نہ ہوا کوئی شخص خود اپنے آپ کو مار لے خود ہی مار لے خود ہی زخمی کر لیا اور اب یہ حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسی صورت میں کفارہ ساکت نہیں ہوگا روزہ توڑے گا تو اس کے اوپر کفارہ بھی رہو گا اور قضاء بھی رکھنی پڑے گی کفارہ واجب ہونے کے لیے بھر پیٹ کھانا ضروری نہیں تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا روزہ کی حالت میں کوئی کچھ کھا لیا پانی پی لیا تو روزہ ٹوڑ گیا اب اس کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ کفارہ واجب ہو جائے گا خودہ کھائی ازادہ کھائے بھر پیٹ کھانا ایسا ضروری نہیں تھوڑا بھی کھانے روزہ ٹوڑ گیا تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا قائے آئی مطلب الٹی آئی اومٹ ہوئی یا بھول کر کھایا پیا جمع کیا ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں بھول کر کھایا پیا یا الٹی ہو گئی تو اس کو معلوم تھا کہ مطلب میرا روزہ نہیں کھٹا بھول سے میں کھا پی رہا ہوں تو پھر اس کے بعد تو اس نے اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا صرف اس روزے کی قضاء رکھنی پڑی اگر اتعلام ہوا سونے کی حالت میں نائٹ فول ہو گیا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے اتعلام ہو گیا اس کو معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا اتعلام کی حالت میں سوتی کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے گوست فرض ہو جائے مگر اس نے کھا لیا تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا لواب تھوک کر چاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نگل گیا تو کفارہ نہیں میں نے بتایا تھا کل مسئلہ کہ تھوک اگر موہی موہ میں ہیں اور اس کو نگل لیتے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر تھوک کو آپ نے باہر تھوکا ہار پھر لیا اور پھر اس کو نگل لیتے ہیں ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور یا دوسرے کا تھوک نگل لیں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا مگر اس کے اوپر لذت کے لیے کوئی کسی آشک کا تھوک اگر نگلتا ہے لذت کے لیے تو پھر اس کا حکمالہ گو گا اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا یا کسی معظم دین یعنی بزرگ شخصیت کوئی علم دین کا تھوک بطور تبرک نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹی آئے گا ساتھی ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا کچھا گوش کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے اب ایسا سوچیں گے کچھا گوش کھا لیتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹی گا مگر کچھا گوش بھی کھائیں گے تو روزہ ٹوٹی آئے گا اور اگرچہ مردار کا کھایا ہو تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا مگر جبکہ سالہ ہوا ہو اس میں کھیڑے پڑ گئے ہو ایسا گوش کھایا تو کفارہ نہیں صرف روزہ کی قضاء رکھنی پڑی گا مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں اسے نہیں کوئی مٹی کھا لیا اور اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں مگر روزہ ٹوٹی آئے گا مگر گوڑا منی یعنی وہ مٹی جس کے کھانے کی اس کی عادت ہے کھائی تو کفارہ واجب ہے یعنی کس لوگوں کو عادت ہوتی مٹی کھانے کی تو ایسا ہی مٹی کھائی جو اس کی عادت تھی اب وہ مٹی کھائے گا تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے اور اگر زیادہ کھا لیا نمک تو کفارہ واجب نہیں تھوک میں خون تھا اگرچہ خون گالی ہو نگل لیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں ڈاک میں سے اگر خون نکلا اور خون تھوک میں خون تھا اور خون غالب تھا تھوک بھی لال ہو گیا اس کو پی لیا یا خون پی لیا تو بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا مگر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو ایک روزے کی قضاء رکھنی پڑے ہی پڑے گی پستا یا اخروت مسلم یا خوشک یا بدام مسلم نگل لیا یعنی اخروت پستا یا بدام پورا اکھا کی اکھا بگر چبائے نگل گیا یا چھلکے کے ساتھ نگلا اندہ چھلکے کے سمیت حالت میں کفارہ لیا انار اسی طرح چھلکے کے ساتھ کھا لیا تو کفارہ نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ کا حق نہیں لگے گا اور اگر خوشک پستا یا خوشک بدام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے اور مسلم نگل لیا تو نہیں مطلب بدام خوشک بدام یا پستا اکروت مطلب اس کو کیا نام ہے چبا کر کھایا کہ اس میں مغز تھا تو اسی صورت میں کفارہ لازم آ جائے گا اور اگر اکھا کی اکھا نگل گیا تو روزہ ٹوٹی آئے گا سیب اس روزے کی قضاء رکھنے پڑے کی کفارہ لازم نہیں آئے گا اکھا نگلنے سے چنے کا ساتھ کھایا تو کفارہ واجب ہے یہی حق درق کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں چنے کا ساتھ کھا لیا یعنی ساتھ ہوتا ہے اس کو کھا لیا تو کفارہ واجب ہے مطلب درق کے پتوں کا بھی یہی حقم ہے جو کھائے جاتے ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے پتے اگر وہ کھا لے گا تو کفارہ اس کے لیے واجب ہے تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے موہ میں ڈال کر بگر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب تل یا تل کے برابر کوئی چیز باہر سے موہ میں ڈال دیا بگر چبائے بھی نگل گیا تو روزہ بھی گز گیا اور کفارہ بھی اس کے پر واجب ہوگا سہری کا نوالہ موہ میں تھا کہ صبح چلو ہو گئی اور بھول کر کھا رہا تھا نوالہ موہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے سہری مطلب کر رہا تھا نوالہ موہ میں صبح ہو گئی سہری کا وقت ختم ہو گیا نوالہ موہ میں تھا اور اس کو یاد دیا گیا کہ وقت ختم ہو گیا اور اس کو نگل لیا تو یہ مطلب پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا اگر اس سے یاد آ جائے تو فوراں اسے آپ ٹھوک دیں کہ وقت ختم ہو گیا آپ کو اندر نہیں لیں اس کو ٹھوک دیں موہ سے مہار کر دیں مگر جب موہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضاء واجب ہو گی کفارہ نہیں یعنی وقت ختم ہو گیا سہری کا آپ کھا رہے تھے پھر وہ نوالے کو موہ میں اسے باہر نکالے اور نکال کر کے پھر کھائے تو صرف قضاء واجب ہو گی کفارہ نہیں باہر نکالنے کے بعد اگر کھاتے ہیں تو کفارہ نہیں اندر ہی اندر رہ گیا اور اس کو کھا لیا نگل لیا تو کفارہ بھی واجب ہو گا باری سے بخار آتا تھا آج باری کا دن تھا اس نے گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصدن توڑ دیا اس صورت میں کفارہ ساقی تھے یعنی کسی کے ایسی بیماری ہے کہ مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت بخار آتا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ہے پیر کو بخار آئے گا تو آج وہی دن تھا کہ اس کو بخار آنے والا دن تھا تو اب سوچا کہ مجھ کو بخار آئے گا اس نے گمان کیا پھر اس کے بعد اس نے روزہ قصدن جان بوش کر توڑ دیا تو ایسی صورت میں کفارہ کا حکم نہیں لگے گا صرف اس روزے کی قضاء رکھنے پڑے گی یوں یہ عورت کو مہین تاریخ پر حیض آتا ہے اور آج حیض کا دن تھا اس نے قصدن روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقی تھے یعنی اسی طرح عورت کو پیریٹس کا جو تاریخ متعین ہوتی ہے وہ وہی دن تھا آج کا دن تھا اور پھر عورت نے یہ سمجھ کر کے کہ آج پیریٹس کا دن ہے تو اس نے روزہ توڑ دیا مگر اس دن حیض نہیں آیا تو اس کے اوپر صرف کفارہ ساقیت ہوگا صرف اس روزے کی ایک قضاء عورت کو رکھنی پڑی پڑی آزاد ہو غلام مرد عورت بادشاہ فقیر سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے آزاد ہو تو اس کے اوپر بھی روزہ توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا غلام ہے اس کے لئے بھی یہ حکم مرد عورت بادشاہ فقیر سب کے لئے یقصہ حکم ہیں کہ روزہ اگر توڑیں گے تو کفارہ لازم آئے گا کفارہ مطلب ایک غلام آزاد کرنا اگر آج کے زمانے میں وہ رواج نہیں ہے پہ در پہ ساٹھ روزے رکھنا ایک روزہ بھی اگر میس ہو جائے تو دبل سے پھر اس کو گنتی شروع کرنے پڑے گی اور ساٹھ روزے پہ در پہ رکھنا ہے ایک کے بعد ایک رکھنا ہے اور پھر ایک روزے کا ذاتہ مطلب ایک ساٹھ روزے رکھنے پڑے گی اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو ساٹھ گریبوں کو دو وقت کا پیڑ بھر کے کھانا چلائے لہذا مسلمانوں روزے کی حالت میں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے اور کلی کرتے وقت ہمناک میں پانی چڑھاتے وقت اور بھی دیگر معاملہ آپ مسائل شریعہ کو سیکھتے رہیں سمجھتے رہیں کن باتوں سے روزہ ٹور جاتا ہے کن باتوں سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے آپ نے اگلے درس میں سمات فرمائی اب انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ روزے کے مقروحات سمات فرمائیں گے یعنی کن صورتوں میں روزہ مقروح ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میں مسائل شریعہ کو سیکھتے اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے